اس ویڈیو میں ہم وی سی بی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وی سی بی کیا ہوتی ہے کہاں یوج کی جاتے ہیں وی سی بی میں سیفٹی کون کونسی ہوتی ہیں اس کے علاوہ وی سی بی کے بارے میں ہم اور بھی ایسی جانکاری کے بارے میں بات کریں گے جو آپ سے انٹرویو میں الگ الگ پرکار سے پوچھے جا سکتی ہیں تو وی سی بی کے بارے میں کچھ ایسے ہی سوال جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لئے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاش تک دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے ہم اس کا نام ہی جانتے ہیں جیسے VCB اس کا پورا نام ہوتا ہے ویکیوم سرکٹ بریکر اب یہ VCB بھی جو ہمارے باقی کے سرکٹ بریکر ہوتے ہیں ان سرکٹ بریکر کی ترہی ہمارے جو سرکٹ ہوتے ہیں ان کو اوپن اور کلوز کرنے کا کام کرتی ہے ساتھی جو ہمارا سرکٹ ہوتا ہے اس کو یہ پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرواتی ہے جیسے اوورلوڈ، اوورکرنٹ، سور سرکٹ آدھی جیسے بھی جو فولٹ ہوتے ہیں ان سبھی فولٹ سے ہمارے سرکٹ کو بچانے کا کام بھی یہ VCB کرتی ہے اس کے ساتھی یہ جو ہمارے سرکٹ میں اوپکرن لگے رہتے ہیں ان سبھی اوپکرنوں کی بھی سیفٹی کرتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں VCB کو یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ سے سب سے پہلے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تو جو ہماری VCB ہوتی ہیں اس کو ہم HT میں یوز کرتے ہیں یعنی جو ہماری high tension voltage line ہوتی ہیں ان میں ہم VCB کا یوز کرتے ہیں جو ہماری high tension کی line ہوتی ہیں جیسے 11000KV سے 33KV کی جو lineیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہم اس VCB کو یوز کرتے ہیں اس سے جڑا آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم VCB کو HT میں یوز کیوں کرتے ہیں اور LT میں یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے تو اس کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری VCB ہیں ان کو ہم صرف HT یعنی high tension میں ہی یوز کر سکتے ہیں low tension یعنی LT میں ہم VCB کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہماری VCB ہوتی ہے اس کو جو design کیا جاتا ہے وہ high voltage اور low current کے حساب سے design کیا جاتا ہے اگر ہم VCB کو LT یعنی low tension میں یوز کریں گے تو وہاں پہ LT میں voltage تو low ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو current ہوتا ہے وہ high ہو جاتا ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں جو ہماری VCB ہوتی ہے وہ low current کے حساب سے ہی design کی جاتی ہے تو اسی لئے ہم VCB کو صرف HT پہ یوز کرتے ہیں LT پہ یوز نہیں کرتے ہیں اب safety کی بات کی جائے تو جو ہماری VCB ہوتی ہیں اس میں بھی لگ بگ وہی safety یوز کی جاتی ہیں جو ہماری ACB کے اندر یوز کی جاتی ہیں جیسے short circuit اب مال لیجی ہمارا circuit ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی ہمارا جو circuit ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ ماترہ میں current flow کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے circuit کو بچانے کے لئے ہی ہماری جو VCB ہے وہاں پہ short circuit protection کا یوز کیا جاتا ہے اب اس کے علاوہ earth fault کا یوز ہماری VCB میں کیا جاتا ہے جیسے مال لیجی کوئی face ہے وہ ground سے touch ہو گیا ہے یا چالو لائن میں کوئی انسان ہمارا کام کر رہا ہے اور اس کو current کا جھٹکا لگ جاتا ہے تو یہ جو ایسے fault ہوتے ہیں یہ earth fault کے اندر آتے ہیں یعنی جو ہمارا current ہوتا ہے وہ earth کے اندر leak ہونے لگ جاتا ہے تو ایسی condition میں بھی ہماری جو VCB ہوتی ہے وہ trip ہو کے ہمارے circuit کو یا پھر ہمارا operator یا electrician جو بھی ہے اس کو safe رکھنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ overload کی safety بھی ہمارے VCB میں use کی جاتی ہے overload ہمارا short circuit کی ترہ ہی ہوتا ہے بس ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو overload ہوتا ہے اس میں جو ہمارا current ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور ایک limit کو cruise کرتا ہے جبکہ short circuit میں یہ millisecond کے اندر ہی بہت ہی جیادہ current flow کر جاتا ہے تو ایسے میں اگر ہمارا جو circuit ہے اس سے جیادہ کا load ہم ہمارے circuit کے اوپر ڈال رہے ہیں تو ہمارا یہ fault overload کے اندر آئے گا اور اس overload سے ہماری جو VCB ہے وہ trip ہو جائے گی اور ہمارے circuit اس کے لئے آپ ہماری left والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں